اوام حضرت جتنے بھی حضرات اور خواتین یہاں تشریف فرمائیں ان سب کا بہت بہت دھنیوار آج یہ پریس کانفرنس مختلف سکھ آرگنائزیشنز کی طرف سے کی جا رہی ہے جس میں ہم اس بیان کی پرزور مضمت کرتے ہیں جس میں کہ کچھ لیڈروں نے حریانہ میں اور یوپی میں یہ کہا کہ ہم جمہو کشمیر کی لڑکیوں کو آپ تین سو ستر اٹھنے کے بعد یہاں پہ لے آئیں گے ہم سکھ کمیونٹی کی طرف سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاک کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ہم سکھ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور کسی قیمت پر اس طرح کا محول نہیں بننے دیں گے کہ ہماری بچیوں کی ماں کی بہنوں کی کوئی بے حرمتی کر سکیں اور سکھ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے اس بات کی کہ جب ستارہ سو کاسٹ میں احمد شاہ عبدالی تیسری بار ہندوستان پہ حملہ آور ہوا تھا اور لوٹ مار کے لیے آیا تھا اور واپسی پہ جاتے ہوئے اس نے دو ہزار ہندو عورتوں کو بھی وہ اگواہ کر کے اٹھا گیا اپنے ساتھ لے گیا ہے تو یہ سکھی تھے تب بھی اس تارہ سو کاسٹ کی بات ہے کہ احمد شاہ عبدالی جیسے طاقتور حملہ آور کو سکھوں نے اس کے واپسی کے سفر کے دوران جب وہ عورتوں کو لے کے جا رہا تھا ہندو عورتوں کو اس ہندوستان سے تو ان کو ہر رات کو وہ سکھ حملہ کرتے تھے ان کو سوئے ہوئے اور ان دو ہزار کی دو ہزار جتنے بھی عورتیں تھیں ان کو احمد شاہ عبدالی کے چنگل سے آزاد کریا تھا آج اپنا وہ اہد سکھیزم کا ہم پھر دھوناتے ہیں سکھوں کی وہ سپیرٹ آج بھی اسی طرح ہے کہ جب کسی بھی مظلوم کے ساتھ ظالم ظلم کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس مظلوم کے ساتھ اور یہ جو تین سو ستر سرکار کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم اب کشمیر سے اور نوگرہ دیج سے ہم ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو وہ لوگ لے جائیں گے وہ ان کو ہماری لاشوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا ایسی حرکت کرنے کے لئے اور اتنا ہی نہیں ہم تمام ان لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جو اس وقت ریاست کا محول ہے کہ اس ریاست کا صدیوں پرانا سیکلر محول ہے اور ہمیں اس سیکلر محول کو ہر قیمت پر قائم رکھنا ہے اور اتنا ہی نہیں اگر کسی نے یہ خراب کرنے کی کوشش کی تو ہم سکھ اس کے بیٹھ میں بفر زون بن کے کمیونٹی کے طور پر کھڑے ہوں گے اور اس سیکلر کریکٹر جو ریاست کا ہے اور ملک کا ہے اس کو ہم تبدیل نہیں ہونے دیں گے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وائلنس کے ہم سخت خلاف ہیں کوئی بھی کسی ریجن سے بھی تعلق رکھنے والا اگر کوئی وائلنس کرے گا تو ہم ہمیشہ اس کی اٹھ کے مخالفت کریں گے ہاں کسی کو اگر دفعہ تین سو ستر کی اس اپروگیشن کے ساتھ کسی کوئی اتراز ہے تو وہ نان وائلنس طریقے سے کوئی بھی پروٹیسٹ کریں یا ان کے پاس قانونی راستہ ہے وہ قانونی راستہ اپنا ہے جو کہ ان کا آئینی حق ہے اس کے ساتھ ہی ہم کورنمنٹ آف ہنڈیا کو اور ریاستی سرکار کو یہ اپیر کرتے ہیں کہ جتنے بھی مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرز جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوراں سے پیشتر رہا کیا جائے کیونکہ ہندوستان کا جو آئین ہے وہ دیموکریٹک سیکنلر سوشل ریپبلک ہے اور یہ دیموکریسی کی مانگ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی بات ڈیموکریٹک طور پر رکھ سکتا ہے تو ہم اپیر کرتے ہیں مرکزی سرکار سے اور ریاستی سرکار سے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوراں سے پیشتر رہا کیا جائے اور یہ جو رسٹرکشنز لگائی گئی ہے موبائل ٹیلی فون کی انٹرنیٹ کی اور باقی رسٹرکشن موبیلٹی کی لوگوں کی ان کو بھی فوراں سے پیشتر ہٹایا جائے تاکہ ریاست جمعوہ کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ انگ ہے بھارت کے ایک اٹوٹ انگ کے طور پر یہ بھارت میں املکیمیٹ ہو سکے یہ رسٹرکشنز اس لیے ضروری ہیں کہ ان سے اٹھائی دیں کسی کا کوئی سوالو